اسلام علیکم فرینڈس و آگے تھا آپ کو اس یوٹیوب چینل جے کے سٹوڈنٹس گیڈر میں تو جے کے بوس کی ٹویلتھ کلاس کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہو ابھی تک کچھ نہیں پڑھا آپ نے یہاں پر انگلی سبجیکٹ میں یہ ویڈیو دیکھو اس سے آپ کا ریوجن کمپلیٹ ہو جائے گا تو ریڈنگ کمپرینشن کے ٹوانٹی مارکس آپ کو یہاں پر کمپلیٹ ہو جائیں گے ریٹنگ سکلس اینڈ گریمر کا پورشن آپ کو کمپلیٹ ہو جائیں گے تھرٹی مارکس وہاں سے بھی آپ کو کمپلیٹ ہو جائیں گے باقی جو آپ کا لیٹریچر کا سیکشن ہے جو پورا بھوک سے آتا ہے اس کے امپارٹن کیشنز دینے والا ہوں وہ بھی یہاں سے آپ کو کمپلیٹ کرنے ہیں تو ابھی آپ کو یہاں پر جہاں بہت ٹائم بچا ہوا ہے آل موز جو ہے ٹویل تھرٹین آورز بچے ہیں تو ان میں آپ جو ہے ایزلی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو اینڈ اپنا جو یہاں پر انگلیش ہے اس کو پاس بھی کر سکتے ہو اینڈ آپ کو اچھے خاصے مارکس بھی آ جائیں گے تو ویڈیو ان تک ضرور دیکھنا اگر آپ پھر اس چینل پر پہلی بار آئے ہو چینل سبسکرائب کر کے رکھنا اینڈ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ٹیلیگرام گروپ کی لنک ہے وہ بھی جوائن ضرور کرنا ایسا کہ یہ سیکشن اے ہے ریڈنگ کمپرینچن کا یہ یہاں پر ٹوانٹی مارکس کاتا ہے دو پیسز آپ کو یہاں پر پوچھی جاتی ہے ٹین ٹین مارکس کی تو یہاں سے آپ کو ٹوانٹی مارکس جو ہے وہ بن جاتے ہیں وہ جب سٹڈنٹ ایکزام دینے جاتے ہیں ان کو پیسز آتی نہیں ہے وہ یہاں پر اسکپ کر دیتے ہیں ٹوانٹی مارکس کھو دیتے ہیں اگر یہاں پر میں آپ کو ایزی طریقے سے سکھاؤں گا اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آنا چاہیے تو اگر ویڈیو لمبا بھی ہو جائے ویڈیو انٹک ضرور دیکھنا یہ بہت ہی یہاں پر ایمپارٹن ویڈیو ہے آپ سبھی سٹڈنٹس کے لئے جیسا کہ آپ کو ایک پیسز آتی ہے تو اس میں آپ نے یہاں پر نوٹس بنانے ہوتے ہیں سمری لکھنے ہوتے ہیں ٹائٹل لکھنا ہوتے ہیں آپ کے ٹین مارکس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اب سٹڈنٹس بولیں گے آپ کو پیسز لکھنی ہے پیسز یہ لکھنی کیسے ہے وہ دیکھ لو آپ کو پہلی پیسز کا انصار کس طریق سے لکھنا ہے وہ دیکھو اگر آپ کو ایک بار دماغ میں پیٹر انگوز گیا ہے آپ کو یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب آپ ایکزام دینے جاؤ گے وہاں پر آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا ہاں میں نے اس طریق سے یہاں پر دیکھا تھا پیٹر میں یہاں پر لکھ پاؤں گا تو اگر آپ یہاں پر ٹوٹی فوٹی انگلیج بھی لکھو گے آپ کو برابر مارکس مل جائیں گے اگر فار ایکزامپل دس مارکس کی پیسز ہے ایک مارکس یہاں پر ڈاؤن ہو سکتا ہے زیادہ نہیں ہوگا تو اس لیے یہاں پر جو ہے اگر آپ ٹوٹی فوٹی انگلیج بھی لکھو گے تو آپ کو برابر مارکس مل جائیں گے مگر پیٹر ان جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے تو جیسا کہ آپ نے یہاں پر جو ہے پوری پیسز پڑھنی ہے وہ چار یا پانچ پیجز پر جو ہے وہ پہلی پیسز ہوتی ہے وہ آپ نے اچھے طریق سا پڑھنی ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی ووٹ سمجھ آ جائے گا یہ کس بارے میں یہاں پر لکھی گئی ہے تو وہ آپ کو ایزی لی سمجھ آئے گا سب کو یہاں پر سمجھ آئے گا تو پوری آپ نے پڑھ لی فار ایکزامپل میں نے کوئی پیسز پڑھ لی تو پہلے آپ نے یہاں پر ابربیشنز کا یوز کرنا ہے ابربیشنز کیا ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر سکھانے والا ہوں تو آپ نے یہاں پر سب سے پہلے ٹائٹل بنا دینا ہے فار ایکزامپل میں نے کوئی پیسز پڑھی وہاں سے مجھے سمجھ آئے یہ یہاں پر انگلیش لینگویجن انڈیا کے بارے میں مجھے بول رہا ہے تو میں نے یہاں پر ٹائٹل لکھ دیا انگلیش لینگویجن انڈیا تو اس کے بعد یہاں سے آپ کا ایک مارکس کمپلیٹ ہوتا ہے ٹائٹل بنانے کو ہی تو اس کے بعد آپ کی نوٹس آتے ہیں آپ نے اس طرح سے نوٹس دیکھنا ہے جیسا کہ آپ نے یہاں پر پیسز ایسے طریق سے پڑھنی ہے تو وہاں پر جو بھی امپارٹن پوئنٹس ہوں گے وہ یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے جیسے کہ میں مجھے یہاں پر پتا چلا about انڈیا کے بارے میں جب میں نے پیسز ایسے طریق سے پڑھی about انڈیا انڈیا ایک واست کنٹری ہے people speaking different language اب میں نے یہاں پر جو ہے ایک abbreviation کا use کیا ہے جیسے کہ different کو میں نے short form میں لکھا ہے تو اس طریقے سے یہاں پر abbreviations use کرنے ہیں تو اس کے بعد کیا مجھے سمجھا ہے about انگلیش تو second point آپ نے لکھنا ہے about انگلیش اور اس کے یہاں پر دو پوئنٹس لکھنا ہے جیسے کہ میں نے لکھا ہے انگلیش is a language جیسے انگلیش کا یہاں پر میں نے جو ہے abbreviation کا use کیا language کا abbreviation کا use کیا تو second کیا لکھنا ہے آپ کے second official language of india جو بھی آپ نے passage میں پڑھا ہوگا اسی طریقے سے سمجھنا passage کو پہلے اس کے بعد ہی یہاں پر لکھنا تو یہ آپ کو example کے ساتھ یہاں پر سمجھاتا ہوں ایسی passage نہیں آئے گی مگر اسی طریقے سے آپ کو answer لکھنا ہے question number one کو تاکہ آپ کو 10 marks جائے وہ complete آ جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے third note بنانا ہے جیسے کہ میں نے third بنایا ہے اس کو میں نے لکھا ہے important international language ہے جیسا کہ اس کے بعد آپ نے یہاں پر abbreviations کو box میں ڈالنا ہے ایک box بنانا ہے اس کے بعد یہاں پر جو بھی اوپر یہاں سے وہ یہاں پر abbreviations کا use کیا ہے جیسے کہ میں نے different کا یہاں پر use کیا تو اس کو میں نے open کیا language کا use کیا تو open کیا important کا کیا تو یہاں پر open کیا اس کے بعد آپ نے یہاں پر summary لکھنی ہے summary کس طریقے سے لکھنی ہے چھوٹے چھوٹے points جو ہے وہ پیسے سے اٹھانے جیسے کہ man man points جو ہے وہ آپ کو سمجھا جائیں گے وہاں پر for example جو ہے وہاں پر لکھا ہے what is your name وہ point آپ نے بنانا ہے اس کے بعد second line ضروری نہیں ہے آپ یہاں پر third line پر بھی جا سکتے ہو اگر وہاں پر آپ کو important point یہاں پر ملتا ہے وہ آپ اس کے ساتھ connect کر سکتے ہو اور یہاں پر summary بن جائے گی تو آپ کے یہاں سے 10 marks جو ہے وہ complete ہو جائیں گے اس طریق سے یہاں پر جائے question number one کا answer لکھنا ہے تو آپ یہاں پر اس کا pattern دیکھ سکتے ہو کیا کچھ میں نے یہاں پر جو ہے وہ آپ کو بتایا ہوا ہے تو ویڈیو کو یہاں پر پھر سے اگر دیکھنا پڑے پھر سے دیکھو pattern پہلے اچھے طریق سے سمجھ لو اس طریق سے آپ کو پہلا question جائے وہ clear ہوتا ہے second passage یہاں پر آتی ہے اس کے بھی 10 marks ہے تو یہاں سے بھی students اس کو skip کر دیتے ہیں بلکل easy passage ہے جیسے کہ آپ نے یہ پوری passage جو ہے وہ پڑھنی ہے وہاں پر question paper پر اس کے بعد نیچے جو ہے وہ questions دیے ہوں گے جیسے کہ یہاں پر یہ question ایک ہے اس کے بعد یہاں پر دوسرا question ہے اس کے بعد یہاں پر تیسرا question ہے چوتھا question ہے پانچوا ہے چھٹا ہے تو یہ یہاں پر questions دیے ہوئے ہیں تو آپ کے یہاں پر آپ کو یہاں پر انہی کے answer جو ہے وہ دینے ہیں جیسا کہ for example یہاں پر آپ کا question آیا ہے what is your father name ٹھیک ہے example کے لئے تو اوپر passage میں جانا ہے اس question کیا یہاں پر answer ڈونڈنا ہے for example my father name is بلال وہ یہ ایسا یہاں پر جو بھی ہے وہ یہاں پر آپ سے نکالنا ہے تو یہاں سے بھی آپ کو 10 marks جا رہا ہے وہ بن جاتے ہیں تو یہاں سے آپ کو 20 marks جو ہے وہ بن جائیں گے ان دو passage سے تو پھر tension کس بات کی تو ابھی یہاں پر 6 marks ڈونڈنا ہے آپ کو یہاں پر pass ہونے کے لئے تو یہاں سے آپ کو completely 20 marks مل جائیں گے اگر آپ اس طریق سے یہاں پر passage کرو گے easy ہے یہاں پر آپ کو کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر آپ کو question بھی دیا ہوتا ہے answer اوپر نکالنا ہے تو وہ یہاں پر آپ کے 10 marks complete ہو جاتے ہیں تو یہاں سے آپ کو 20 marks جا وہ بن جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آتا ہے section B writing skills and grammar یہاں سے آپ کو 30 marks جا ہوا آتے ہیں اس portion کو اچھا طریق سے سمجھنا جیسا کی یہاں پر advertisement writing آتا ہے اور formal informal invitation and replies آتا ہے تو یہ کس طریق سے کہنا ہے وہ دیکھو پہلے یہاں پر advertisement جو ہے وہ سکھاتا ہوں آپ کو تاکہ question number 3 advertisement writing لکھنا ہے اگر آپ یہ نہیں آتا ہے اس کا R بھی دیا جاتا ہے formal informal invitation آپ کو لکھنا ہے دونوں کا format سکھا دوں گا تو آپ یہاں پر اچھے طریق سے اور آ سکتا ہے تو اس بات کو یاد رکھو example کے لئے میں نے یہاں پر سمجھانے کے لئے یہ رکھا ہے تو you are a faisal یا simran اگر لڑکا ہو تو faisal لڑکی ہو تو you want a dance teacher آپ کو dance teacher چاہیے کس کے لئے یہاں پر younger sister کے لئے تو اس پر آپ نے advertisement ایک لکھنی ہے 50 words کی تو یہاں پر answer کس طرح سے لکھنا ہے advertisement کا وہ دیکھو جیسا کہ پہلے آپ نے advertisement کے لئے box بنانا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھنا ہے یہ کس کے بارے میں مجھے بول رہا ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے جیسے لکھا ہے dance teacher مجھے مجھے ایک dance teacher چاہیے اس کو یہاں پر best experience ہونی چاہیے یہاں پر میری بہن کو بہت سارے dance سے سکھانی چاہیے اگر کوئی ہے تو آپ ہمارے ساتھ فون گم گیا یہاں آپ فار ایگزامپل کے لئے جمہو سے سری نگر جا رہے تھے تو آپ کا فون گم گیا تو اس پر آپ نے advertisement لکھنی ہے کہ یہاں پر میرا فون کون سا تھا میں کہاں جا رہا تھا کہاں جانا تھا تو اس پر ایک advertisement آ سکتی ہے اس طریقے سے یہاں پر advertisement آتی ہے تو اس طریقے سے answer لکھنا ہے تو یہاں پر آپ format دیکھ لو وہاں پر آپ کو خود سمجھا جائے گا جیسے کہ اگر آپ کو advertisement جو ہے وہ لکھنا نہیں آئے گی تو آپ کو یہاں پر ر کے بدلے لکھنا ہے formal informal invitation تو اب یہاں پر وہ لکھنا کیسے ہے وہ دیکھ لو جیسے کہ میں نے ایک question رکھا ہوا ہے your grandparents are celebrating 50 years of their marriage next week invite your friend to a party at your home آپ کے grandparents جو ہے وہ celebrate کر رہے ہیں 50 years of marriage anniversary آپ نے آپ نے friend کو invite کرنا ہے کہ ان کی marriage آپ کو یہاں پر یہ question بھی آ سکتا ہے reply invitation جیسے کہ میں نے پہلے ہی بولا formal informal invitation سیکھنا ہے ساتھ میں اس کے reply وغیرہ سیکھنا ہے تو وہ یہاں پر دیکھ لو جیسے کہ reply invitation آپ کو سیکھنا ہے تو آپ کو یہاں پر کسی friend نے دعوت کی اب آپ reply کیسے کروگے واپس وہ دیکھ لو جیسا کہ میں نے یہاں پر لکھا ہے آپ کا friend سونو ہے اس نے آپ کو invite کیا ہے اپنے grandparents کی 50th anniversary پر تو آپ reply کرنا ہے reply کہ میں آ رہا ہوں تو میں بہت خوش ہوں کہ آپ مجھے invite کیا وہ چیز یہاں پر یہاں پر چار مارک یہ ہوگئے یہاں سے 24 مارک اس کے بعد یہ complete ہوتا ہے جیسے میں آپ اپنے فرنڈز کو بیج سکتے ہو فیمیلی کو بیج سکتے ہو تو سب سے پہلے جو بھی question آپ کا تو اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک box بنانا ہے box میں آپ نے ریسیور کا address لکھنا اپنا ریسیور ریسیور لکھا لکھا سرین اگر جو میں لکھا لکھنا ہے اس کے بعد بیج رہے اس کا یہاں پر لکھنا ہے جو بھی بھی اس کے بعد باڈی میں لکھنا ہے جو بھی چیز آپ کو پوچھی جاتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا لکھنا ہے اپنے words وغیرہ میں اس کے بعد یہاں پر جو name وغیرہ لکھنا ہے یہاں سے آپ پر جو کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد سبجیکٹ لکھنا ہے یہ جو یہاں پر فارمال لیٹر ہے وہ کس کے بارے میں ہے اس کے بارے سبجیکٹ لکھنا ہے جو بھی چیز چاہیے وہ یہاں پر باری میں لکھنا ہے تو یہاں سے آپ فارمال لیٹر بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے وہاں سے question ہوگا question میں جو بھی دیا اس کے بارے میں لکھنا ہے مجھے چیز چاہیے مجھے اتنے پیسے چاہیے تو وہ یہاں پر آپ لکھنا ہے تو بہت easy ہے صرف آپ پر یاد رکھنا ہے تو پھر یہاں پر آگر ٹوٹی فٹی انگلیج بھی لکھو گے تو آپ کو مارکس برابر آ جائیں پر یہاں پر پر اس پر لکھنا ہے اوپر resume تو یہاں پر اپنی personal profile جب لکھنی ہے photo لگا سکتے ہو name وغیرہ لکھنا ہے paper میں name لکھ سکتے اس کے بعد آپ کے object جو آتا ہے آپ career goal کیا ہے یہاں سے 4 marks ہوتے ہیں done اب یہاں پر 2 marks رہ گئے جو کہ cover letter کے لئے اپنے box بنانا answer sheet پر یہاں پر سب سے سے لکھنا ہے یہ 2 lines کا لکھ سکتے زیادہ نہیں لکھنا تو یہاں سے 2 marks مل جائیں گے اس کے بعد last پر لکھنا ہے یہاں پر name وغیرہ یہاں سے 6 marks جائیں گے اس کے بعد آپ 6 marks wala آتا ہے جس میں آپ پر article وغیرہ پوچھا جاتا ہے debate وغیرہ speech یہاں personality profile کے بارے میں یہ 6 marks کا ہے تو اس کا میں آپ کو یہ passage آتی نہیں ہے last video میں میں example کی سمجھ 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 8 marks سمجھ آجائے اس ویڈیو سمجھ 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 ایک ایس پیس میں کوئی ووڑ name for example کے لئے کوئی ووڑ ایسا ہے اب آپ کو یہاں پر لگا اس لائن میں کوئی گلتی ہے کیونکہ یہاں پر غلط ہے اس آجائے گا what is your name تو اب یہاں سے پتھا چلا یہ ووڑ گلت ہے یہ یہ یہاں پر نہیں آجائے یہاں پر is use ہو گا تاکہ جو ہمارا sentence ہے یہ complete ہو جائے گا اس کی meaning یہاں پر نکل جائے گی ایسا کوئی meaning نہیں نکل رہا what any name ایسا کوئی نہیں وہاں سے آپ تین گلتی یہاں سے نکلی اس بھی میں نے یہاں پر change کیا and یہاں پر seem کو seems لکھا like میں نے خود لکھا تاکہ یہ vote complete ہو جائے تو اس vote کمپلیٹ ہوا خود آپ نے یہاں پر line by line دیکھنا ہے کہاں سے غلطی ہے کون سا vote ہم چوز کرنا جیسے میں نے پہلے آپ example دیوا 10 name اس کو اس لکھنا ہے اس طرح سے یہاں پر دیکھ سکتے میں کہاں کہاں کریکٹ کیا ہے اوپر پر پیسج بھی دیکھ سکتے ہو میں نے کس طریق سے کریکٹ کیا ہے تو یہاں پر جو بھی یہاں پر ہائیلیٹ کیا ہے یہ یہاں پر words میں ٹھیک کیا ہے اس پیسج سے یہاں پر زیادہ اتنا مشکل نہیں اٹھاؤ اور یہاں سے دیکھو میں نے چینج کی ہوئے ہیں اب یہاں پر important questions دیکھو جیسے بہت سوڈن demand بھی کر رہے تھے جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے بک پر ان questions کو ریڈ کر سکتے ہو اتنا میرے telegram گروپ پر پی ڈیا فائل مل جائے گی تو یہ بہت ہی یہاں پر important questions ہے وستاز بکے اور فلمن کو بکے تو اب آپ کو یہاں سے سمجھ آیا edit the following passage کو سالو کیسے کر نا ہے یہاں پر میں آپ کو example کے ساتھ سمجھ جیسے اگر کوئی word ایسا ہوگا جو آپ کو سمجھ